صبح آنکھ کھلی تو میرے اوپر چچی نے غموں کا ایک پہاڑ توڑتے ہوئے مجھے ایک حقیقت سے آگاہ کیا تھا چچی نے مجھے میرے نکاح کی خبر سنائی تھی میں یہ خبر سن کر دھنگ رہ گئی میں نہیں جانتی تھی کہ چچی مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہی ہے مجھے بس اتنا پتا تھا کہ چچی کے ظلم و صدم حد سے بڑھ گئے تھے اور آج یہ نوبت آگئی تھی کہ چچی میری زندگی کا ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہی تھی میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی میں بے حد پریشان اپنے بند کمرے میں بیٹھی قسمت پر رو رہی تھی ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جن دنوں میرے ابا نے میری ذمہ داری میری چچی کے کندوں پر ڈال دی میں دل ہی دل میں ابا سے گلا کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے چچی کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی لیکن چچی نے کبھی مجھے اولاد کی طرح نہیں مانا تھا نہ ہی چچی نے میرے لیے اپنے دل میں ماں کا جذبہ رکھا تھا چچی ہمیشہ مجھے میری نا کردہ گناہوں کی سزا دیتی رہی اور مجھے تانے دے دے کر میری زندگی کو اجیرن کر دیا میں ان دنوں کو سوچ تھی اور بے انتہار روتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے چچی مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہے چچی کی آنکھوں میں بے انتہار لالج دکھائے دے رہی تھی یہ لالج کسی اور کی نہیں دولت کی تھی چچی دولت کی خاطر میری شادی ایک ایسے انسان سے کر رہی تھی جو عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑا تھا میرے اوپر اس رشتے کو تھوپا جا رہا تھا میں چاہ کر بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر میں اس رشتے سے انکار کرتی تو میں ان الزامات کو سچ ثابت کر دی تھی جو چچی مجھ پر آج تک لگا دیا رہی تھی میں وہ یتیم اور مسکین بچی تھی جو اپنی چچی کے ظلموں کو آج تک شکار بنتی آ رہی تھی میں اپنی ٹوٹی پھوٹی امیدوں کے ساتھ اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی میں ایک گہری سوچ میں ٹوبی ہوئی تھی میرے ارد کے چند لوگوں کا حجوم تھا جو کہ میرے نکاح کی تیاری کر رہے تھے اور میں اس نکاح کے لیے بلکل رضا مند نہیں تھی لیکن میں اپنی چچی کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر خاموشی سے اپنے ساتھ ہوتے ظلم کو دیکھ رہی تھی میری چچی جو کہ اپنی لالچ کے ہاتھوں مجبور تھی میری شادی کمر رسید آدمی کے ساتھ کر رہی تھی میری لالچی چچی میرے ساتھ یہ ظلم پورے اتمنان کے ساتھ کر رہی تھی میں خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ تب ہی میں نے اپنے کمرے میں ایک عجیب و غریب سی حرکت ہوتی محسوس کی میں اپنے کمرے میں رونما ہوتی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی مجھے اپنے کمرے کی دیواروں سے ایک دیس جمکدار روشنی آتی دکھائی دینے لگی دیکھتے ہی دیکھتے یہ روشنی گھنے دھوئے میں تبدیل ہونے لگی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کمرے میں کسی کا سایا منٹلا رہا ہو میں نے ان باتوں پر گور کرنے کی کوشش کی پر اس وقت میں ایک گہری غم میں ڈوپی ہوئی تھی میں اپنے غم سے نڈھال تھی میں دلہن بنی اس منظر کا نظارہ کر رہی تھی مگر میں دل میں تھوڑی سی خبر آئی تھی لیکن ہر خوف سے بڑھ کر ایک خوف ایسا تھا جو میرے اندر پل رہا تھا وہ خوف تھا جس کی سوچ میں میں ڈوپی ہوئی تھی تب ہی مجھے ہوش میں لانے کے لیے کسی انجان طاقت نے بستر کو ایک زوردار چٹکا دیا جیسے ہی بستر کسی انجان طاقت کے وجود سے ہلنے لگا میری موٹی موٹی آنکھیں ایک دم کھل گئی میں نگاہیں اٹھا کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی میں اپنے کمرے میں کچھ تو عجیب ہوتا محسوس کر رہی تھی میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے میرے کانوں میں ایک بہت ہی میٹھی آواز پڑی آواز بہت میٹھی تھی لیکن بہت زیادہ روپ والی تھی جب میں نے اس آواز پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا نام پکار رہا تھا کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ نائلہ پریشان مت تو جو خوف تم اپنے دل میں پال کر بیٹھی ہو اس خوف کو دل و دماغ سے نکال دو کیونکہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا جیسے ہی میرے کانوں میں کسی نے بہت ہی اعتماد کے ساتھ اس بات کو بولا میں یہ آواز سن کر اپنے چاروں طرف پھٹی ہوئی نکاؤں سے دیکھنے لگی لیکن اس بوسیدہ کمرے کی حالت کے ساتھ مجھے کسی کا وجود بھی کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے مگر جو کوئی بھی تھا میری آنکھوں سے اوجل تھا میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا میں کمرے کے باہر لگی ہوئے اجوم میں کسی کو پکارنا چاہتے تھی لیکن خوف کی وجہ سے میری پکار میری آواز کی میری حلق میں ہی دب کر رہ گئی تب ہی میں نے اپنے خستہ حال کمرے کا ٹوٹا پوٹا دروازہ چانک سے زوردار جھٹکے سے بند ہوتے دیکھا خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی ایسا لگتا تھا کہ میری جان میری اتھیلی پر آ گئی ہو میں گھبرا کر دبیوی آواز میں پوچھ رہی تھی کون ہے؟ میرے کمرے میں میرے علاوہ کون ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگی میرے بار بار پوچھنے پر بھی میرے سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا لیکن کمرے میں ہوتی تبدیلیاں یہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ میری علاوہ کوئی اور وجود بھی اس کمرے میں موجود ہے مجھے کسی اور کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور میں یہ بات تو جان گئی تھی کہ میری علاوہ اس کمرے میں کوئی دوسرا بھی ہے جو مجھے خوفزدہ کرنے میں پیش پیش تھا مگر وہ کون تھا میں یہ نہیں جانتی تھی میں نے ہمت کر کے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی جیسے ہی میں نے اپنے بستر سے ایک قدم نیچے رکھا تو بڑھ کے نیچے سے میرا پاؤں کسی انجان ہاتھ نے اپنی گریفت میں لے لیا میری چیخوں کو میرے گلے میں دبا دیا گیا مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگا اسی وجہ سے میں ہاتھ پاؤں مارتے بے ہوش ہو گئی اور اپنے بستر پر جا گری میں کافی وقت تک بے ہوش رہی پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے قریب ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھا جو میرے سر کو اپنی گود میں لیے میرے بالو کو سہل آ رہا تھا میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اور میری نظر اس لڑکے پر پڑی تو میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر میرے دل کو زور سے دبا دیا میرے دل کو ایک ایسا ہی چھٹکا لگتے محسوس ہوا تب ہی میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ میری شادی ہونے والی ہے تمہاری اس حرکت سے میرے اوپر کس طرح کی الزمات لگ سکتے ہیں جاؤ اور نکلو میرے کمرے سے میں پورے بھرم اور غصے کے ساتھ اس نوجوان لڑکے کو ڈانٹ رہی تھی میری آواز میں کپ کپی ضرور تھی لیکن میں خود کو کمزور نہیں محسوس کروا رہی تھی میں جانتی تھی کہ جہاں میں نے خود کو کمزور محسوس کروایا ہے وہیں یہ لڑکا مجھے نقصان پانچ جا سکتا ہے اس لئے میں نے ہمت اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا میں مسلسل سوال کیے جا رہی تھی اور وہ لڑکا دور کھڑا مجھے دیکھے جا رہا تھا اس کے چہرے پر ایک اتمنان کی مسکراہت تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی مسکراہت میرے خوف کو تسلی دے رہی ہو اور مجھ سے وعدہ کر رہی ہو کہ پریشان مت ہو میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا تب ہی اس لڑکے نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کیا تم اس شادی سے خوش ہو میں حران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور میں نے اسے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے میرا نکاح ہونے والا ہے اور میں اپنی لالچی چچی کے ظلموں کا نشانہ بننے والی ہوں میری آنکھوں میں نمی تھی وہ لڑکا میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر جیسے تڑپ اٹھا اس نے فوراں سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے میری لالچی چچی کو چار ایسی چیزوں سے نوازا جن کو پا کر میری چچی کے ہوش ہی اڑ گئے میرا نام نائلہ ہے اور میں ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں میرے اببا کی شادی جب اممہ سے ہوئی تو اببا نہیں جانتے تھے کہ اممہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں اممہ نے اپنے والدین کے ہاتھوں مجبور ہو کر اببا کو قبول کیا تھا شادی کر کے جب اممہ اببا کے کھر گئی تو اممہ نے اببا کو دل سے قبول نہیں کیا اممہ کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنی پہلی محبت کی یادیں باقی تھی اببا ان سب بات اسے انجان تھے اببا نے اممہ کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت ترسے دی اببا کو بالکل نہیں معلوم تھا کہ اممہ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اممہ نے اببا کے ساتھ رہنے اور رشتہ نبھانے کا نہ صرف دکھاوا کیا بلکہ اببا کو ایک ایسی چوٹ پہنچائے جس کے سزا آج تک میں بگت رہی ہوں اببا اممہ سے بہت محبت کرتے تھے اببا اممہ کے ہر ضرورت کا خیال کرتے اور ہر چیز مہیا کر کے دیتے تو ابھی ایک دن اچانک اببا کو خبر ملی کہ اممہ امید سے ہیں اببا یہ بات سن کر بے حد خوش تھے اببا کی خوشی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے اببا کی کوئی درینا خواہش پوری ہو گئی ہو اببا نے ان دنوں بھی اممہ کا بہت ساتھ دی اور خیال رکھا تھا اممہ نے بھی بہت دفعہ اببا سے کہا کہ مجھے ابھی بچوں کی ضرورت نہیں ہے مگر اببا ہمیشہ اممہ کو سمجھاتے کہ ہر بچہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے تم اس طرح سے کیوں خبراتی ہو اللہ نے چاہا تو اللہ پاک ہمیں دنیا کی ہر خوشی دے گا آنے والا اپنی قسمت اپنے ساتھ لے کر آئے گا جن دنوں اممہ امید سے تھی اببا کا کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا اببا یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اممہ کاروبار کو لے کر پریشان ہونے کی وجہ سے بچے نہیں چاہتی لیکن بات کو چھوڑ تھی اممہ جسے پسند کرتی تھی اسی کے پاس واپس جانا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ اممہ نہیں چاہتی تھی کہ اممہ کسی کی بھی ذمہ داری کو اپنے ساتھ لے کر یہ کھر چھوڑ کر جائیں جب اممہ نے دیکھا کہ کسی صورت بھی اببا نے ان کا کہا نہیں مانا اور علات کی خوشی کو اپنانا چاہتے تو اممہ نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ بچہ پیدا کروں گی پھر اسے چھوڑ کر اپنی محبت کے پاس چلی جاؤں گی اممہ جس کو چاہتی تھی وہ بیرونے ملک رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ اممہ کے پاس سوائے انتظار کی کچھ نہیں تھا ایسے ہی وقت گزرتا گیا جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے اببا کا کھروبار پر وان چڑھنے لگا آج پھر اببا اپنی درد بری کہانی سناتے ہوئے رو پڑے تھے اببا اکثر اممہ کی بات مجھ سے کر کے رو دیا کرتے تھے کیونکہ اببا اممہ سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے اور اممہ کی بے وفائی نے اببا کو توڑ کر رکھ دیا اببا مجھے بتاتے تھے کہ جب ابھی میں پیدا نہیں ہوئی تھی تو اممہ نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کروایا تھا کہ اممہ ایک دن اچانک مجھے ایسے چھوڑ کر چلی جائیں گی آخر وہ وقت آ گیا جب اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا اور اببا کی سونی زندگی کو رنگین کر دیا اببا مجھے پا کر بے انتہا خوش تھے میری پیدائش پر اببا نے گھر گھر مٹھائی کے ڈبے بانٹے تھے اببا کو بیٹیاں بہت پسند تھے اس لیے جب اللہ پاک نے مجھ سے اببا کو نوازا تو اببا نے عزیز و قارب کو بہت بڑی پارٹی دینے کا سوچا اببا نے جیسے ہی اپنی اس خواہش کا اظہار اممہ سے کیا تو اممہ نے بھی رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے اببا سے کہا کہ پارٹی تو واقعی ہونے چاہیے اببا نے فیصلہ کیا کہ رشتہ داروں کو دعوت نامہ بھیجا جائے اور ساتھی میرا اقیقہ بھی کر لیا جائے اببا نے ایسا ہی کیا سب رشتہ داروں کو جمع کیا اور میرا اقیقہ بھی کروا لیا گیا میں سات دن کی تھی جب میرا اقیقہ کر لیا گیا سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور ہر کوئی میرے آنے کی خوشی میں اببا کو مبارک بات دے رہا تھا تب ہی میری ایک چچی جو کہ دوسرے گاؤں سے ہمارے گاؤں میں اس پارٹی کے لیے تشریف لائی تھی اببا سے کہنے لگی کہ نائلہ کی ماں کہاں پر ہے بھابی نظر نہیں آ رہی اببا نے ادھر ادھر نظریں کھوماتے ہوئے کہا کہ ادھر ہی تو تھی ہو سکتا ہے ابھی اندر گئی ہو بچی کا کچھ سامان لینے کے لیے چچی نے مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اببا امہ سے مجھے لینے کے لیے جیسے ہی اندر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ امہ ٹیلی پھون پر کسی کے ساتھ رو رو کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی امہ رو رو کر کسی سے محبت کا یقین دلا رہی تھی کہ امہ ایک دن مجھے چھوڑ کر اس کھر سے بھاگ جائیں گی اببا نے جب کمرے کے باہر کھڑے ہو کر امہ کی ایسی ساری گفتگو سنی تو اببا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ امہ مجھ سے ننی جان کو چھوڑ کر کھر سے بھاگ جانے کا کسی اجنبی کے ساتھ وعدہ کر رہی تھی جیسے ہی امہ کی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی تو امہ اببا کو وہاں کھڑا پا کر بے حد خوف زداؤ گئی امہ نے فوراں سے پہلے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے موبائل فون کو پھینکا اور اببا سے کہنے لگی کہ آپ نے جو کچھ بھی سنا وہ صرف ایک جھوٹی تسلی تھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اببا بس سوالیاں نظروں سے امہ کو دیکھے جا رہے تھے تب ہی اببا نے امہ کے قریب جا کر امہ سے بات کرنے کی کوشش کی امہ بے حد رو رہی تھی اببا نے امہ کے آنسوں صاف کرتے ہوئے امہ سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو میں نے تمہیں آج تک کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پانچائی مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے کہ تم میری ننی سی جان کو چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہو امہ نے جب اببا کو پریشانے کے حال میں دیکھا تو فوراں سے پہلے بات کو ٹالنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ سب شادی سے پہلے کی کہانی ہے نجانے اس لڑکے نے کہاں سے میرا نمبر لیا مجھ سے رابطہ کیا اس کے پاس میری کچھ تصویریں تھی جو وہ مجھے آپ کو دکھانے کے لیے بلیک میل کر رہا تھا بس یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی کہ میں گھر چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں گی میں ڈر گئی تھی کہ اگر وہ تصویریں آپ تک پہنچ گئی تو میرا تو بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا امہ اببا کو مسلسل تسلی دے رہی تھی اببا نے جب امہ کی بات سنی تو امہ کو سینے سے لگا کر تسلی دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی اجنبی ہو اور وہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ بولے گا یا دکھائے گا تو میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آ کر اپنا گھر جار لوں گا ایسا کبھی بھی ممکن نہیں چاہے زمانہ کچھ بھی کہے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا وہ سب تمہاری شادی سے پہلے کے معاملات تھے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد میں نے تمہارے اندر کوئی بھی ایسی بات محسوس نہیں کی تم نے سچے دل سے مجھے اپنایا تھا میں نے امیشہ تم سے سچی محبت کیے یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا اببہ نے امہ کو تسلی دی کہ خبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آنے دو میں امیشہ تمہارے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا امہ نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ امہ اس اجنبی کو نہیں بلکہ اببہ کو ایک جھوٹی تسلی میں باندھ چکی تھی ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور امہ کا رابطہ اس بیرونے ملک والے لڑکے کے ساتھ مسلسل قائم رہا دیکھتے ہی دیکھتے میری دسویں سالگرہ منانے کا وقت آیا سب لوگ بہت خوش تھے اببہ بھی میری سالگرہ کو لے کر بہت خوش تھے اببہ نے قریبی رشتہ داروں کو میری سالگرہ پر انوائٹ کیا ہوا تھا سب ہی رشتہ دار میری سالگرہ کے لیے گٹھے ہو چکے تھے تب ہی اببہ نے کچھ کٹنے کے لیے جب امہ کو بلوایا تو معلوم ہوا کہ امہ تو گھر پر ہی نہیں ہے اببہ بہت پریشان ہو گئے پاگلوں کی طرح امہ کو پورے گھر میں تلاش کر رہے تھے لیکن اببہ نہیں جانتے تھے کہ امہ اببہ کی محبت کو ٹھوکر مار کر یہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی میں بھی گھر میں پیش آئے اس واقعے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی میں بھی اببہ کے ساتھ اببہ کو ڈھونڈنے لگی کہ تب ہی میری اکلوتی چچی اببہ کے کمرے میں گئی اور وہاں پر بستر پر پڑھا ایک خط اٹھا کر اببہ کے پاس لائی چچی نے اببہ کو روکتے ہوئے اببہ کے ہاتھ میں وہ خط تھما دیا اور کہنے لگی کہ ایک دفعہ اسے پڑھ لیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی بیگم کہاں پر ہے جیسے اببہ نے پریشانی کے عالم میں خط کھولا تو خط کو دیکھتے ہی اببہ کے ہوش اڑ گئے اببہ پر تو جیسے گموں کا پہار ٹوٹ پڑا تھا خط میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ میں آج تک اپنی پہلی محبت کو نہیں بلا پائی آپ کے ساتھ اور اس بچی کے ساتھ بس کچھ سال گزارنا صرف ایک ٹائم پاس تھا اب میری محبت بیرونے ملک سے واپس آ گئی ہے اس لئے میں آپ کو نائلہ کو چھوڑ کر اپنی پہلی محبت کے پاس واپس جا رہی ہوں ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا اببہ نے جیسے ہی اممہ کا دیا ہوا خط پڑا تو اببہ سے یہ صدمہ ورداشت نہیں اپایا اببہ نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا سالگرہ کی تقریب ماتم میں بدل چکی تھی پورے کھر پر جیسے غموں نے قبضہ کر لیا تھا سب کے لاکھ دروازہ کھٹ گٹانے پر بھی اببہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے تب ہی میں نے جا کر جیسے ہی باپ کو آواز دی تو تڑپتے ہوئے اببہ نے فوراں سے پہلے دروازہ کھول دیا اببہ نے مجھے سینے سے لگایا اور زاروں کتار رونے لگے تھے بس اممہ کا دیا گیا یہ چھٹکا اببہ کے دل پر ایسا لگا کہ پھر کبھی خود کو اببہ سنبھال نہیں پائے اببہ بیمار رہنے لگے اور بیماری کی حالت میں اببہ نے بستر پکڑ لیا اببہ نے اممہ کی اس بے وفائی کو دل و دماغ پر سوار کر لیا اور اس کا گہرا صدمہ اپنے دل کو لگا لیا سب اببہ کو سمجھاتے لیکن اببہ نے اممہ سے سچی محبت کی تھی اور اببہ اممہ کو بھلا نہیں پا رہے تھے اببہ کو رہ رہ کر اممہ کی بے وفائی ستا تھی اببہ اممہ کو یاد کرتے اور سارا دن روتے اببہ اممہ کی یاد میں بیمار رہنے لگے تب ایک دن میرے پوچھنے پر کہ اممہ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی تو اببہ نے مجھے اممہ کا وہ خط پکڑایا اور مجھے وہ ساری داستان سنائی جو اس خط میں لکھی تھی میرے اببہ دل کے بہت کمزور تھے میری نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے اببہ نے دم توڑ دیا تھا بننے سے پہلے اببہ نے بھی میرے ہاتھ میں اممہ کی خط کے علاوہ ایک اور خط تھمائے تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تھی یہ خط پڑھ لینا ہو سکتے اس خط کو پڑھنے کے بعد تمہیں زندگی کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو میں سکول جایا کرتی تھی پڑھنا لکھنا بہت اچھے سے جانتی تھی مجھے پڑھنے کا بہت شوک تھا لیکن اببہ کی موت کے بعد جب میں نے اببہ کا دیا ہوا خط کھول کر پڑھا تو اس میں میری پرورش کی ذمہ داری میری اکلوتی چچی اور چچا دونوں کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے اببہ نے مجھ سے التجاہ کی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ماں کے پاس واپس جا سکتی ہو اگر میں واپس نہیں جانا چاہتی تو مجھے چچا کے ساتھ جا کر ان کے گاؤں رہنے ہوگا میں اببہ کا خط پڑھ کر بے حد رو رہے تھے میرا ہستہ بستہ خوشیوں بھرا کر امہ کی ایک غلطی کی وجہ سے اجڑ چکا تھا میں نے امہ کے پاس جانے کا فیصلہ نہیں لیا کیونکہ اگر امہ نے میری ذمہ داری اٹھانی ہوتی تو مجھے اس طرح اگرہ کبھی نہیں چھوڑ کر جاتی امہ کے اس طرح مجھے چھوڑ جانے سے ایک بات تو صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ امہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی اس لئے اببہ کے حکم کے مطابق مجھے چچا اور چچی کے ساتھ رہنا تھا اببہ کی موت کا جیسے ہی چچا کو پتا چلا تو چچا مجھے اپنے ساتھ لے گئے اب میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا جس میں سوائے ٹھوکروں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا چچی جو کے پہلے سے بے اولاد تھی مجھے پا کر بہت خوش ہونے لگی تھی چچی کی سونی گود میرے جانے سے بھر گئی تھی لیکن چچی کی نیت مجھے لے کر بہت غراب تھی کیونکہ اببہ کا کاروبار اچھا خاصا پھیل چکا تھا اور چچا کا کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا اس لئے چچی لالچ میں آ چکی تھی اور میری زندگی اببہ کے پیسے اور اببہ کا کاروبار ہتھیانا چاہتی تھی چچی کے اندر جی بھر کر لالچ کوٹ کوٹ کر پھری تھی اب میں اکیلی رہ کے چچی نے اببہ کا سارا کاروبار سنبھالا چچی اپنے گاؤں کے ایک ویران سے گھر میں رہا کرتے تھے چچی نے آہستہ آہستہ اببہ کی ساری دولت ہتھیالی لیکن سب کو چاصل کرنے کے باوجود بھی چچی نے اپنا وہ بوسیدہ اور خوفناک سا گھر نہیں چھوڑا دنیا داری کی نظر میں رویہ میرے ساتھ کیسا تھا یہ صرف میں میرا رب جانتا تھا جیسے جیسے میں نے ہوش سنبھالنا شروع کیا تو چچی کے مجھے تانے سننے کو ملتے ہیں مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن چچی نے دوبارہ سکول کی شکل تک نہیں دیکھنے دی چچی ہمیشہ مجھے میری ماں کے بھاگ جانے کا بے وفائی کا تانہ دیتی میں سارا دن سوچتی رہتی کہ آخر کوئی ماں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے ایک تو مجھے اپنی ماں کے نہ ہونے کا دکھ دوسرا باقی جدائی کا دکھ تیسرا چچی کی باتیں مجھے چینے نہ دیتی سب کچھ ہونے کے باوجود میرے پاس کچھ نہیں تھا میرے باپ کی کمائی اور کاربار سب چچا کے پاس تھا لیکن میرے لئے نہ اچھا کھانے کو چچی کے پاس ہوتا اور نہ ہی کچھ اچھا پہننے کے لئے مجھے دیا جاتا مجھے کام والی حیثیت سے اس گھر میں رکھا گیا چچی سارا دن مجھ سے کام کرواتی جب میں تھک ہار کر چچی سے تھکاوت کا اظہار کرتی تو چچی مجھے میری ماں کے تانے دیکھ کر ہی مجھے مار ڈالتی چچی کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا چچی نے ایک بات کو پکڑ کر رکھا تھا اور اسی بات کا فائدہ ہمیشہ چچی اٹھاتی تھی اگر میری ماں نے کچھ ایسا کیا تھا تو اس میں میرا کیا گزور تھا مجھے ہمیشہ گنے گار ٹھہر آیا جاتا میں گھنٹرو بیٹھ کر روتی اور سوچتی رہتی کہ اس میں میری کیا غلطی ہے چچی جب بھی چچا کے پاس بیٹھتی تو چچا سے کہتی کہ میں نے نائلہ کو زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھنا کوئی رشتہ ڈھونڈو اور اسے چلتا کرو ایسا نو کہ یہ بھی ماں کی طرح میں دھوکہ دے کر چلتی بنے چچی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا سارا دن مجھ سے ظالموں کی طرح کام لیتی تھی اور رات کو چچا کے ایک کان ایسی باتیں کر کے بھرتی رہتی چچی کیوں نہیں باتوں نے چچا کو بھی مجھ سے دور کر دیا تھا روز روز کی ایسی باتوں نے چچا کو مجھ سے بجزن کر دیا چچا جو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھے اب مجھے آنکھ پھر کر نہ دیکھتے چچا بھی ہر وقت مجھے دیکھتے اور کہنے لگتے کہ منوس کہیں کی میرے بھائی کو کھا گئی میں اببہ کے ساتھ گزار ہوا وقت یاد کر کے بہت رویا کرتی میرے دل میں اببہ سے کئی گلے تھے کہ امہ تو بے وفائی کر کے چلی گئی لیکن آپ نے بھی میرے ساتھ وفا نہیں کی اب بھی مجھے ایسے رشتوں کے ہاتھوں سومپ کر چلے گئے جنہوں نے مجھے کبھی اپنایا ہی نہیں اور ہمیشہ مجھے ایسے گناہ کے سزا دیتے آ رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا وقت ایسے گزرتا گیا میں چچی کے ساتھ ہے چچی کے خستہ حال گھر میں خموشی سے اپنا وقت گزار رہی تھی کہ ایک دن اچانک مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجود کی کا احساس ہونے لگا چچی کا گھر بہت ڈراؤنر لگتا تھا گھر کے درو دیوار اپنے ساتھ گہرے شگاف لیے ہوئے تھے ایسے گھر میں کسی انجان طاقت کو محسوس کرنا ہمیشہ مجھے خوفزدہ کیے رکھتا میں اکثر سوچتی کہ اس بات کا ذکر چچی سے کروں لیکن چچی تو میری ایک بات نہیں سنتی تھی وہ کیسے میری کسی بات پر یقین کرتی اس لئے میں نے سارے معاملے میں خموش رہنا بہتر سمجھا ایک دن اپنے کمرے میں لیٹی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں ایک سفید رنگ کا لباس دکھائی دینے لگا پہلے میں سمجھ چکی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہے لیکن غور کرنے پر محسوس ہوا کہ نہیں سچمئی کمرے میں ایک سفید رنگ کا لباس ہوا میں اڑ رہا تھا خوف کے مہارے میری آواز ہلک میں کہیں دب کر رہ گئی اس سے پہلے کہ میں چیختی چلاتی اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا جیسے ہی میں نے آکے کھول کر دروازے کی طرف دیکھا تو میری نظروں کے سامنے چچی کھڑی تھی جو بے حد غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی مجھے دیکھتے ہی چچی مجھ پر چلانے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ نوابزادی اور کتنی دیر آرام کروگی تمہیں کوئی ہوش ہے بھی کہ کھر میں کون آیا ہے سب کم میرے ذمہ لگا کر خود آرام فرما رہی ہو میں نے چچی کا غصہ دیکھتی ہوئے دھیمی آواز میں چچی سے کہا کہ میں نے سارے کام کر دیئے ہیں مجھے بہت تیز بخار تھا سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا اس لئے کچھ دیر آرام کرنے کے لئے کمرے میں آگئی تھی اب آپ مجھے بتائیں کون سا کام رہ گیا میں وہ بھی کر دیتی ہوں میرا اتنا کہنا تھا کہ چچی نے میرے مو پر زوردار تمچھا مارتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی کام کرتی ہے تو میرے سر پر احسان نہیں کرتی شکر کر کے تجھے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے نہیں تو جس طرح کی تیری بگوڑی ماں کے حرکتیں تھیں میں تجھے کبھی اپنے گھر میں لے کر نہ آتی یہ تو تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں یہاں رکھنا میری مجبوری بن گئی چچی بہت زیر اگلتے جا رہی تھی چچی کبھی کوئی موقع حد سے نہ جانے دیتی میری آنکھوں میں بے انتہا آنسو تھے لیکن میں چاہ کر بھی ان آنسو کو اپنی آنکھوں سے باہر نہیں نکال سکتی تھی میں چچی کی ہزاروں باتیں سنتے بستر چھوڑ کر کھڑی ہوئی اور باہر جانے لگی تب ہی چچی نے مجھے کہا کہ میری خالو باہر آئے جلدی کچن میں جاؤ اور ان کے لئے اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ میں ہاں میں سر الاتے ہوئے غم سے نڈال دلیے کچن کی طرف چانے لگی میں گہری سوچوں میں ڈوبی چائے بنا رہی تھی کہ اچانک سے میری کانوں میں ایک کرخت آواز پڑی جو کہ چچی کی تھی چچی چلا کر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ چائے بن گئی ہے تو لے آؤ خالو کو دیر ہو رہی ہے میں چائے بنا کر جیسے ہی کمرے میں گئی تو مہمان کو سلام کرتے چاہے پیش کرنے لگی چچی کے خالو بھی چچی کی طرح عجیب و غریب سی نظر رکھتے تھے ان کی ایک نظر جب مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھتے ہی رہ گئے میرے سامنے ہی چچی سے کہنے لگے کہ یہ کوئے نور ہیرہ تم نے کہاں سے لیا ہے چچی نے خالو سے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تو میری زندگی کا عذاب بن گئی ہے اس کا باپ خود تو مر گیا ماں کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اس کا باپ بننے سے پہلے اس کو میرے گلے ڈال گیا تھا اب میں چاہتی ہوں کہ جلد اس کی شادی کر دوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح میں ظلیل اور رسوہ کر کے چلتی نہ بنے مجھے تو ہر وقت یہی خوف کھایا رہتا ہے چچی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خالو سے یہ سب کہہ رہے تھے تب ہی چچی کے خالو نے مسکوراتے ہوئے اپنی بتیجی سے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو تم اس کا نکاح مجھ سے کر سکتی ہو تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جب سے تمہاری خالہ کا انتقال ہوا ہے میں ایک گھر میں بالکل اکیلہ ہو کر رہ گیا ہوں اور میری بوڑھی یا اڈیاں اب اس قابل نہیں ہے کہ میں گھر کو سنبھال سکوں مجھے بھی تو گھر کی دیکھ بال کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو کیوں نہ تم مجھ پر یہ احسان کر دو تمہاری نیکی میں میں آنسوں بھرائے میں احران ہو کر اس بوڑے آدمی کو دیکھنے لگی تھی اور دل میں سوچنے لگی کہ اپنی عمر دیکھو اور اپنے شوک دیکھو اس سے پہلے کہ میں اس معاملے میں کوئی بات کر دی چچی نے فورن سے پہلے اپنے خالو سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں آج اس کے گھر چچا آئیں گے تو ان سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی میں غصے سے کمرے سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی مجھے آج میرا باپ بہت یاد آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دم گھٹ جائے گا میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں پھر اس خوف سے میرے قدم رک جاتے تھے کہ چچی کی کہی ہوئی بات تو سچ ہو جائے گی اور میں یہ کام نہیں کروں گی نہیں تو چچی سب سے یہ کہتی پھرے گی کہ دیکھا ماں بگوڑی تھی اسی طرح کی بیٹی بھی اپنے کسی آشک کے ساتھ بھاگ گئی یہ چند باتیں تھی جو مجھے اس گھر میں ٹھہرنے پر مجبور کیے ہوئے تھے چچی نے اپنے خالو کو زبان دے دی تھی میں دلی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ خدا میرے چچا کو نیکی کی ادائیت تھے اور چچا اس رشتے سے انکار کر دیں کیونکہ وہ آدمی عمر میں مجھ سے کئی زیادہ بڑا تھا وہ میرے دادا کی عمر کا تھا جس کے ساتھ چچی میرا رشتہ کرنے پر تلی تھی مجھے یہ بات بلکل نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آخر ہے چچی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں رات کا وقت تھا چچا کام سے تھکے ہارے کھرائے تب ہی چچی نے مجھ سے چچو کو کھانا دینے کے لیے کہا میں نے کھانا گرم کرتے ہوئے دل میں یہ بات ضرور سوچ رکھی تھی کہ چچی میرے لیے ایسے رشتے کا انتخاب کر چکی ہیں جو مجھ سے عمر میں کہیں زیادہ بڑا ہے میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں چچا سے ایک دفعہ دل کی بات ضرور کہوں گی ہو سکتا ہے چچا کا دل میرے لیے نرم ہو جائے اور چچا میرا ساتھ دے کر چچی کی سازش کا حصہ بننے سے مجھے بچا لیں جیسے ہی کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں جانے لگی تو چچی چچا سے اپنے خالو کے بارے میں بات کر رہی تھی اور چچا کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکرہ ہٹھی میں نے جب اپنے چچا کو مسکرہ تھے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میں سمجھ گئی تھی کہ چچا نے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی ہے اب مجھے اس بھوڑھے آدمی سے کوئی نہیں بچا سکتا میرے دل کے دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھانا لے کر کمرے کے اندر جانے لگی تھی تب ہی چچی نے چچا سے کہا کہ میرے خالو نائلہ کے لیے مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہے اب بات مجھے صاف صاف سمجھ جا چکی تھی کہ چچی میری شادی خالو کے ساتھ کرنے کے لیے کیوں اتنی اتاولی ہوتی جا رہی ہیں چچی کو پیسوں کا لالش تھا اور اپنی لالش کے آگے چچی کو میری معصوم زندگی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی چچی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کے لیے ذرا برابر بھی خوف خدا سے نہیں ڈر رہی تھی چچی نے بڑے اچھے طریقے سے چچا کو بھی سازش کا حصہ بنا لیا چچا نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میری عزت اب تمہارے آتھ میں ہے اپنی ماں کی طرح بھاگ کر میرے ماتھے پر داغ مت لگانا جہاں عزت کے ساتھ تمہیں بیانے کا فیصلہ کر چکا ہوں وہاں عزت سے شادی کر کے چلی جانا اگر تم نے میرا حکم مانا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم اپنی ماں کی تربیت کو نہیں بلکہ اپنے باپ کسی کو لے کر چلتی آ رہی ہو چچا نے باتوں میں اپنا پیغام اس طرح پانچایا کہ میں چاہتے ہوئے بھی چچا کو انکار نہیں کر سکتی تھی میں اچھے طرح سے جان چکی تھی کہ اب میری اس گھر میں کوئی بھی سننے والا نہیں ہے جو فیصلہ چچی کر چکی تھی اب یہی فیصلہ مجھے قبول کرنا پڑے گا میں اپنے آسو پی گئی میں نے ہامے سر علاتے ہوئے چچا سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں جو آپ دونوں کا فیصلہ ہے مجھے وہ فیصلہ منظور ہے ابھی میرے موں میں یہی الفاظ تھے کہ چچی نے فوراں سے پہلے میری بات کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ تمہاری ایسی اوقات ہے کہ تم ہمارے فیصلے کو نامنظور کرو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم اس گھر میں کس وجہ سے ہو میں سمجھ گئی تھی کہ چچی کے تانے پھر سے شروع ہونے والے ہیں تب ہی میں نے چچی سے کہا کہ آپ کی یہ نیکی میں کبھی نہیں بھولو گی جو نیکی اپنے مجھ بدنصیب کے ساتھ کی ہے وہ نیکی شاید کوئی بھی نہ کرتا میں چچی سے اتنا کہہ کر روتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی چچی نے صبح ہوتے ہی اپنے خالو کو یہ خوشخبری سنا دی چچی کا خالو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود خود کو جوان ظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا میں نے چچی کی اس فیصلے کو قبول کر لیا کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ جن کے ماں باپ سر پر نہیں ہوتے ان کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں میں ہر چیز سے نہ امید ہو چکی تھی لیکن نہ جانے میرے دل میں ایک اتمنان تھا مجھے ایسا کیوں لگتا کہ اللہ کی ذات نے میرے لیے بہت اہم فیصلہ کر رکھا ہے اور وہ فیصلہ چچی کے کیے ہوئے فیصلے سے کہیں زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا مجھے اس بات کا یقین تھا میں اپنے کمرے میں سارا دن بیٹھی چچی کے ظلم کے بارے میں سوچتی رہتی تب ہی ایک دن چچی نے آ کر مجھ سے کہا کہ تمہاری شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اور آج رات تمہارا نکاح ہے دولان کا جوڑا میرے آت میں پکڑاتے ہوئے چچی نے مجھے ایک زوردار چھٹکا لگایا اور یہ چھٹکا مجھے چچی کی بات سن کر لگا تھا میری آنکھوں میں آنسوں تھے میں نے چچی کی بات کا ذرہ برابر برا نہیں مانا میں نے ہاں میں سر علاتے ہوئے مسکراتے ہوئے چچی کے ہاتھ سے شادی کا جوڑا پکڑا اور چچی سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں آپ کو دلہن نکاح کے ٹائم پر بلکل تیار ملے گی آج پہلی دفعہ میں نے چچی کے چہرے پر مسکرات دیکھی اور یہ مسکرات میری تابع داری کی وجہ سے تھی اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی ایک طرف مجھے چچی کی باتیں یہاں دا رہی تھی تو دوسری طرف میرے چہرے کے سامنے وہ عمر رسیدہ بڑھا مسکراتہ نظر آ رہا تھا میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا موجسہ ہو جائے کہ چچی خود ہی میرا رشتہ اپنے خالو کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیں لیکن یہ سب میری سوچیں تھی میں جانتی تھی کہ اس مشکل وقت میں میری مدد سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کرے گا میں اپنے خدا سے مدد طلب کرنے لگی تھی میں اپنے کمرے میں دلن کا لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے کمرے میں کسی اور کی موجودکی کا احساس ہونے لگا دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے میں بہت ہی چمکدار روشنی پھیلنے لگی ہر طرف اس چمکدار روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو چکا تھا جب میں نے یہ نظارہ اپنے کمرے میں دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا میں بہت خوفصد ہو گئی تھی تب ہی دھر کے مارے جیسے ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تو کسی نے میرے پاؤں کو زور سے اپنے آتوں کی مضبوطی میں لیا جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں چیخ کر بہوش ہو گئی کچھ دیر بہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے سامنے خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھا جو بے حد خوبصورت تھا میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو میری نظریں پتھر آ گئی تب ہی اچانک مجھے اپنی چچی کا خیال آیا میں اس لڑکے سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا کہ میں تمہارا عاشق ہو اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی اس لڑکے کے موز سے میں نے یہ الفاظ سنے تو میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میں نے اسے ایک زوردار چھٹکہ لگاتے ہوئے کہا کہ نکل جاؤ میرے کمرے سے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ان باتو میں آ جاؤں گی تمہاری ایسی باتو سے چچی کے لگائے گئے الزمات سچ ثابت ہو جائیں گے میں اسے کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے مجھ پر لگائے الزمات سچ ثابت ہو نکلو میرے کمرے سے میں بہت غصے میں اسے کمرے سے نکالنے میں لگی تھی کہ اچانک اس لڑکے نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم اس نکاح کے لیے خوش نہیں ہو تمہاری چچی تمہارے اوپر بہت ظلم ڈھاہ رہی ہے جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میں تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں میں تب سے تمہارا عاشقوں میں روزانہ تمہیں دیکھتا تھا تمہارے ایک ایک سانس کو محسوس کرتا تھا لڑکا مسلسل مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کی اتنے سال میرے ساتھ اس کمرے میں اس نے گزارے ہوں میں ایران پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تب ہی میں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے اپنے مو سے ایسا کچھ مت نکالو جس سے میری بدنامی ہو چلے جاؤ یہاں سے تب ہی وہ لڑکا اپنی اصل شکل میں آیا اسے دیکھ کر میری چیخیں میرے الگ میں اٹک گئی میں چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی وہ ایک بہت عجیب و غریب مخلوق تھی وہ کسی انسانی مخلوق سے تعلق نہیں رکھتا تھا تب ہی اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں کئی سالوں سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں اس کی باتیں سن کر میرا جسم تھر تھر کام پرہ تھا میری ایسی حالت دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ انسانی شکل میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی اصلی شکل میں نہیں ہوں گا میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف پانچے بس تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دو میں حران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی تب ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی تو یہ نہ ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہو ایک مسیحہ ہے یہ مجھے اس کی بات سننی چاہیے میں نے اس سے کہا کہ میری چچی میرا رشتہ زبردستی ہے کمر رسیدہ بندے سے کروا رہی ہیں اور میں اس نکاح سے خوش نہیں ہوں اس جن ذات نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے کہا کہ پریشان مت ہو میں ہر بات جانتا ہوں جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میں تب سے تمہارے ساتھ ہوئے ہر ظلم کو دیکھتا آ رہا ہوں مسئلہ صرف اتنا تھا کہ تب تک مجھے تمہارے اوپر ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ملے تھے میں جنات کے بہت بڑے کمبے سے تعلق رکھتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا یہی وجہ تھی کہ آج مجھے میرے ماں باپ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کے بعد کبھی بھی واپس اپنی دنیا میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا نہ جانے کیوں مجھے اس کی بات تو پر یقین آنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے اسے میرے لیے ہی چنائے میں اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح کرنے میں راضی ہو گئی لیکن میں چاہتی تھی کہ کوئی اس طرح کا کام ہو کہ جس سے میری چچی مجھ پر کسی قسم کا الزام نہ لگا سکے تب ہی جن ذات نے مجھ سے کہا کہ تمہاری چچی خود اپنے خالو سے تمہارا نکاح کا رشتہ ختم کرے گی میرے دل میں ایک اتمنان کی لہر دوڑی میرے چہرے پر ہلکی اسی مسکراہت دیکھتے ہوئے مویز نے کہا کہ اب تمہیں میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی مویز نے اپنی جادوی طاقت سے چچی کو کمرے میں بلایا جیسے ہی چچی میرے کمرے میں آئی تو مویز کو میرے ساتھ پا کر آگ بگول آگ گئی مویز نے اپنی جناتی شکل اختیار کرتے ہوئے چچی سے کہا کہ لالچی عورت میں تجھے چار ایسی چیزیں دیتا ہوں جسے پا کر تمہارے اندر بھری ہوئی تمام لالچ ختم ہو جائے گی چچی حران ہو کر مویز کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم ہو کون اور کہنا کیا چاہتے ہو مویز نے بتایا کہ میں ایک جنزاد ہوں اور میں نائلہ سے محبت کرتا ہوں تم اگر اپنی رضا مندی سے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو تو بھی ٹھیک ہے ورنہ تم میری طاقت کو نہیں جانتی میں نکاح تو نائلہ سے ہی کر لوں گا لیکن مجھے تمہارے رضا مندی چاہیے اور تمہارے رضا مندی حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں کچھ ایسی چار چیزیں دوں گا جسے پا کر تم ساری زندگی کے لیے خوش ہو جاؤ گی کیونکہ چچی پیسے کی بہت لالچی تھی اسی لیے چچی نے مویز کی افر کو جاننے کی کوشش کی مویز نے چچی کی اتھیلی میں چار ایسی چیزیں رکھی جنہیں دیکھ کر چچی کے ہوش یوڑ گئے چچی کے ہاتھ میں چار تھیلیاں تھی جن میں سے ایک تھیلی کو کھولنے پر چچی کو بہت سارے ہیرے ملے جیسے ہی چچی نے ہیرو کو دیکھا تو چچی کی رالیں ٹپکنے لگی دوسری تھیلی کھولتی چچی کو سونے کی اشرفیاں ملی جب چچی نے تیسری تھیلی کھولی تو چچی سونے کے بسکٹ دیکھ کر حیران رہ گئی چوتھی تھیلی میں چچی کے لیے ایک پرچی تھی چچی نے جیسے ہی اس پرچی کو کھولا تو چچی کے رونگ ٹھیک کھڑے ہو گئے اس پرچی پر لکھا تھا کہ اگر تم ان تین تھیلیوں کی لالج کروگی تو تم ماری جاؤگی اگر تم یہ تین تھیلیاں بغیر لالج کے واپس کر دوگی تو تمہاری جان بخش دی جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں خوشی خوشی نائلہ کی شادی مجھ سے کرنی ہوگی چچی نے جب یہ پرچی پڑی تو ایک نظر موئیس کی طرف دیکھتے ہوئے خبر آگئی موئیس مذکرہ رہا تھا اور چچی سے کہہ رہا تھا فیصلہ آپ کا ہے میں تو کسی صورت نائلہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میری طاقت کے آگے کسی کی بھی بات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹک پائے گی چچی نے جب موئیس کے مو سے صاف تھمکی سنی تو چچی نے فوراں سے پہلے میری آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے گئے ہر ظلم کی معافی مانگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آج اس جنزاد نے میری آنکھیں کھول دی میں دل سے تمہیں اپنی بیٹی مانتی ہوں اور اپنے خالو کے ساتھ تمہارا رشتہ ختم کر دی ہوں میں تمہارا رشتہ موئیس سے کرنے کے لیے خوشی خوشی رضا مندوں میں سمجھی تھی کہ چچی پریشر میں آ کر یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں لیکن چچی کی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے چچی نے نہ جانے وہ تھیلیاں کھولتے ایسا کیا دیکھا تھا جس کے خوف سے چچی نے توبہ کر لی چچی فوراں سے پہلے سجدے میں جا کر اپنے پرودگار سے بھی معافی مانگے لگی تھی تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور چچا کمرے میں تشریف لائے چچی نے چچا کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ میں نائلہ کی شادی خالو سے نہیں کروا سکتی کیونکہ معیز نائلہ کو پسند کرتا ہے اور میں نائلہ کی شادی معیز سے ہی کرواؤں گی چچا کو چچی کا بدلہ و رویہ بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی چچی نے چچا سے کہا کہ آپ بھی یہ چار چیزیں اپنی اتھیلی پر رکھیں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہوں اور یہ تبدیلی میرے اندر کس وجہ سے آئی ہے جیسے ہی چچا نے وہ تھیلیاں اپنی اتھیلی پر رکھی تو چچا نے گوھر کیا کہ پہلی تھیلی جو کہ ہیرو سے بھری ہوئی تھی در حقیقت اس میں ہیرے نہیں تھے اس میں بڑے بڑے بچھو تھے جو چچا سے سرگوشی میں کہہ رہے تھے کہ کبر میں تمہیں تمہاری لالچ کا عذاب ملے گا اور تب میں تمہیں نوج کر کھاؤں گا دوسری تھیلی کھولی تو اس میں سونے کے شروفیوں کی جگہ بڑے بڑے سانپ مو کھولے بیٹھے تھے تیسری تھیلی میں بھی ایسے ہی خونخوار جانور دکھائی دئیے اور چوتھی تھیلی میں سکون اور جنت جیسے زندگی دکھائی دی مویز نے بہت اچھے طریقے سے چچا اور چچی کو یہ سبق دیا تھا کہ لالچ ہمیشہ باقی نہیں رہتی اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے چچی اور چچا نے فورن سے پہلے اپنے رب سے توبہ کر لی اپنے لالچ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چچی اور چچا نے خوشی خوشی میری شادی مویز سے کر دی میں نے اپنی چچی اور چچا کو دل سے ماف کر دیا تھا اور آج میں اپنی چچی چچا اور مویز کے ساتھ ایک خوش گوار زندگی گزار رہی ہوں